بلکہ میرا تو اپنا گمان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کلمہ پڑھنے والوں کو جہنم جانا ہی نہیں دیں گے اس سے پہلے ہی معاف فرما دیں گے پکی بات ہے ہمارے علاقے میں ایک فیر صاحب آئے تو انہوں نے سوچا کہ میں اپنے مردین کو نماز کی تلقین کروں نیکی کی تلقین کروں دیہاتی لوگ ہیں سمجھ تو ان کو ہے کوئی نہ چنانچہ انہوں نے مسجد میں اعلان کروایا تو دیہات کے کوئی سو بنے مسجد میں آگئے ایک بندے نے کہا جی کہ پیر صاحب تقریر کریں گے اور سب نے سننے غور سے اور اس پر عمل کرنا ہے ایک بڑا دیہاتی بھی ویٹھا تھا وہ کھڑا ہو گیا پیر صاحب میں جاہل بندہ ہوں جٹ بثان ہوں تو مجھے سمجھ کچھ نہیں لگتی اگر آپ کی کوئی بات سمجھ نہ آئے تو کیا میں آپ سے کوئی سوال پوچھ سکتا ہوں تو پیر صاحب نے کہا ہاں ہاں تم پوچھ لینا کوئی حرج نہیں لوگ اس دیہاتی بڑے نے نا اپنا راستہ بنا لیا کہ کوئی بات پوچھنے کا موقع نکل ہے اب پیر صاحب نے بیان شروع کیا مجھے یاد ہے کہ ہم اپنے بچپن میں اپنے والدین سے سنتے تھے کہ پل سرات سے اللہ تعالیٰ گزاریں گے اور پل سرات بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگی یہ ہم بچپن سے سنتے آئے تھے کہ پل سرات بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگی جب پیر صاحب نے یہ بات سنائی نہ تو وہ بڑا کھڑا ہو گیا کہتا ہے پیر صاحب میں انہوں تو لگ جائے ایک اوڑے یہ جھوٹ ہے ان کو چنین کتابوں میں لکھا ہوا ہے اچھا کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ان کا ہاں ایسا ہی لکھا ہے کہتے ہیں اچھا پیر صاحب پھر انہیں آکھونا کہ اللہ سائن دی پار اتاران دی نیت کائی نہیں تو اسے این آکھونا کہ اللہ سائن دی پار اتاران دی نیت کائی نہیں خیر بیٹھ گیا پھر پھر پیر صاحب نے بیان شروع کیا کہ نیکی کیا کرو اور گناہوں سے بچو اور جو گناہوں سے نہیں بچے گا اللہ اس کو پہلے جہنم میں عذاب دے گا اور پھر اللہ ان کو جنت اتا فرما دے گا جب پیر صاحب نے یہ کہنا تو بڑا پھر کھڑا ہو گیا کہتے ہیں پیر صاحب میں انہوں تو لگ دے ایوی کھوڑے پیر صاحب نے کہا کیسے کتابوں میں لکھا ہوا ہے فلان کتاب فلان کتاب فلان کتاب کہتے ہیں پیر صاحب میں انہوں ایک گلدہ سو میرے گھر جو پر آنا آوے تو میں انہوں پانچ ستھ لٹر مارا مڑا کھا بھا جیا ککڑ کھا لیا وہ کھا لیسی وہ پیر صاحب جنہوں اللہ معاف کرنے اس کو انہیں ہی معاف کر چھوڑنے گناہ مٹا چھوڑنے اگر ایک دہاتی کا یہ یقین اور حسنِ ذن ہے اللہ کے ساتھ کہ اللہ نے معاف کرنے تو معاف کر ہی دینا ہے اس نے کوئی نہیں گناہ کیسے آزاد نہیں تو واقعی معاملہ ایسا ہے اس لئے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں اس حال میں موت آئے کہ تمہیں اللہ کے ساتھ حسنِ ذن ہو کہ اللہ معاف کر دے گا تو اب بھئی ہمیں حسنِ ذن دل میں ہونا چاہیے کہ اللہ ہمیں قیامت کے دن ضرور معاف فرما دے گا ہمارے عملوں کی وجہ سے نہیں اپنے محبوب کی رحمت کے صدق معاف فرما دے گا آہ جاتی ہے اثر کو کھیچ لانے کے لئے بادلو ہٹ جاؤ دے دو راہ جانے کے لئے اے دعا فریاد کر عرشِ بری کو تھام کے اے خدا رخ فیر دے اب گردشِ ایام کے خلق کے راندے ہوئے دنیا کے ٹھکرائے ہوئے آئے ہیں اب تیرے در پر ہاتھ پھیلائے ہوئے حق پرستوں کی اگر کی تُو نے دل جو ہی نہیں تا نہ دیں گے بد کے مسلم کا خدا کوئی نہیں خار ہیں بدکار ہیں لوبے ہوئے ذلت میں ہیں جو بھی ہیں مولا تیرے محبوب کی امت سے ہیں ہم واقعی گناہ گار ہیں خطہ کار ہیں اپنے گناہوں کو تسلیم کرتے ہیں شرمندہ ہیں اپنے گناہوں پہ مگر یہ بات پکی ہے کہ اے اللہ ہم جو بھی ہیں تیرے محبوب کے امت ہی تو ہیں اس امت ہی ہونے کی نسبت سے تُو ہمارے اوپر رحم فرما دینا اب آپ بتائیے کہ جب اللہ تعالیٰ کی رحمت اس طرح قیامت کے دن تقسیم ہوگی تو پھر کون ہے جو کلمہ گو ہو اور وہ بچ جائے مغفرت ہونے سے ہو ہی نہیں سکتا ہر بندے کی مغفرت ہوگی اس سے مفصلے نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں سے حقوق العباد کا حساب لیں گے حقوق العباد یعنی بندوں کے جو حق ہیں ہم دوسروں کا دل نہ دکھائیں دوسروں کو ایزاں نہ پہنچائیں ان کی غیبت نہ کریں ان پر اجزام تراشی نہ کریں ان کے ساتھ اچھا صلوب رکھیں جس نے حقوق العباد پورے کر لیے تو اللہ تعالیٰ کو فرشتے بتائیں گے کہ یا اللہ ہم نے حقوق العباد کا حساب لے لیا اب ان کے اوپر صرف حقوق اللہ والے گناہ باقی ہیں جب وہ کہیں گے نا ان کے اوپر حقوق اللہ والے گناہ باقی ہیں اللہ فرمائیں گے ان کلمہ گو لوگوں سے مجھے اپنے حق کا حساب لیتے ہوئے حیات ہی ہے جس نے کلمہ پڑھا کہہ دو کہ بلا حساب جنت چلا جائے ربما یوددل لذین کافر لوکانو مسلمین یہ وہ وقت ہوگا کہ جب کافر بھی تمنا کریں گے اے کاش ہم نے بھی کلمہ پڑھا ہوتا اس کلمہ کی برکت سے ہمیں بھی جنت مل جاتی موسیقی 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 موسیقی